رام رام دوستوں سواگت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل دے جائے پال میں تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ساروک کھان کی موشٹ اویٹڈ فلم جو سات سپتمبر کو ریلیج ہو رہی ہے دوستوں تو اس کی آج اکتیس آگست کو اس کا ٹریلر کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی صرف دو دن رمائیہ وستہ بھائیہ جو کانا آیا تھا اس کے اینڈ میں تو دوست اس کی زانکاری دی تھی اور میں نے اس کو ٹریلر کو دیکھ لیا اس کو لگ بگ ایک گھنٹے میں 2 ملین ویوز آ چکے ہیں اور لوگ اسے بہت اچھا پیار دے رہے ہیں کیونکہ ٹریلر جو ہے وہ اکتم سے سچ بات ہو تو فلم کے سٹوری بھی بتا رہا ہے لیکن اتنا آپ کو انگیج کرتا ہے کہ دوستو آپ بالکل بڑھ بڑھا جاؤ گی کیا اور مجھے مووی سب سے پہلے دیکھنی ہے تو اس لیے اس مووی کا بیس بہت زیادہ تھا اچھا تھا کیونکہ اس سٹوری بہت زیادہ اچھی اٹلی نیو گوری خان نے اس کو ڈریکٹ کیا ہے اور اس لیے فلم خاص بنتی ہے جو کہ ساروک خان کی وجہ سے خاص نہیں بنتی ہے کیونکہ اٹلی ایک موشٹ فلم ڈریکٹر ہیں جو بہت ہی کمال کی فلم بناتے ہیں دوستو انروڈ دکھا ہے اس پر میوزک ہے وہ بھی کمال دکھتا ہوا ہے دکھتا ہے لیکن اس سٹوری کی جو ٹریلر میں جو دکھائے گا وہ اکتم بوال ہے اس سٹوری کا میں اندازہ بھی لگا سکتے ہیں تو مجھے تو بہت زیادہ اکسائرمنٹ تھی کیونکہ اتنا اچھا ٹریلر آیا ہے اور سٹوری میں نے اس کو پریڈک کیا ہے تو میں بتاتا ہوں اس میں سب سے پہلے جو اس میں فلم میں دکھائے جائے گا ساروک خان ایک ٹرین کو آئی جیک کرتے ہیں مومبئی میں اس کو پتا چلتا ہے کہ کون ہے وہ گلسن گروبر ایک سرکاری یعنی کہ تیم پولیس آفیسر میں ہے ساید جو اس میں دکھائے گا ہے وہ بردی میں نہیں دیکھے گلسن گمار تو دوستوں اس میں کیا ہے آپ سے پتا چلتا ہے لوگوں کو کہ یہ کون ہے یہ جوان ہے اس کا نام کیا ہے وہ اس کی پرانی سٹوری فلم میں دکھائے جائے گی تو اس کے طور پر جو نائے انتارہ ہیں وہ بھی یہاں پر ایک فلم میں پرانی سٹوری کے طور پر دکھیں گی ٹھیک ہے تو اس کی جو سٹوری ہے وہ ہمیں کنفرم پھر آگے پیچھے بتا جائے گی پھر آگے بیچ آدھی فلم کے انٹرول کے بعد تب یہاں پھر سے باپس فلم میں یہاں سے سین دکھائے گا کہ اس کو کیسے سالو کیا جائے کون کون سالو کرے گا پھر وہ ساید وہ کھو چھوڑ دے اور ہمیں وجہت تھلپتی جی بھی نظر آتے ہیں جو کی جیل میں ہیں دکھائی دیتے ہیں پھر وہ کٹنگ کر کے بہت بڑے ایسے آمز ڈیلر ہیں ورلڈز فورت آمز ڈیلر جو اس کا انونیا سامان چھوڑایا ہے تو بھائی پنگا لے رہا ہے تو بھائی اس کے سنگ میٹنگ تو بنتی ہے اور میٹنگ ہوتی ہے پھر دکھو بوال ہوتا ہے مطلب ساروک خاند اس کی بینڈ بجانے آئے وہ ٹرین ہائی جا کے ایک بہانہ ہے کہ وہ آ سکے وہ کہیں باہر رہتا ہوگا اور اس کی سٹوری اس طرح کی ہو سکتی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اور لڑائی رائی تو ایکسن بہت زیادہ کمال کا ہے اور واقعی کی کیریکٹر ہیں نہین تارہ ہیں اور اگنی اتری جی ہیں وہ ٹھیک ہے اور بھی کئی اہم کلاکار ہیں جو ایس کا رول ہے وہ تو اس میں ابھی نہیں دکھا نہ تو آواز میں دکھا نہ ہی سین دکھے وہ کہیں پر فلم میں اگر ہوگا تو ہمیں ضرور دکھے گا کیونکہ نیریسن جو کریں گے وہ ساید ایس کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایس کی آواز میں وہ تیلگو بھاسا میں انہوں نے ڈب کی ہوگی اس لیے ان کا اس میں نام دیا گیا ہے ٹھیک ہے راکنگ سٹار یا ستو دوستو اس کی جو کہانی ہے وہ ہمیں تیلگو کی فلم میں دیکھ کر پتا چلے گئے کیونکہ تیلگو میں انہوں نے ساید ڈب کی ہو یا ہی ان کو فلم کے نیریسن کے لیے جو وہاں پر بتائے گا کہ وہ کون ہے جوان ہے تو اس کی جو کولیس اوفیسر کیسے بنا تھا وہ کیسے آیا تھا اس کو کسی نے مار ڈالا تھا لیکن وہ قسمت کا خیلے بچ جاتا ہے اور پھر وہ ایسے پٹی دیکھتی ہے وہ وہیں کا سین ہے تو دوستو بہت زیادہ کمال ہے اور مجھے سچ بتا دوں ساروک خان کی اتنی فلم میں فلاپ ہوئی تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے کام اور سٹوری کو اس طرح سے لے لیا تھا کہ فلمی سٹوری انہوں نے جو سیلٹ کی تھی وہ کافی بیکار تھے ہیں تو یہ فلم کے سٹوری ہے وہ کمال ہے یہ لوگ ڈاؤن کے بعد فلم انڈسٹری باہر آ رہی ہے آٹھ مو سو کروڑ کی کمائی ابھی کر لی اور جب یہ آئے گی تو بھائی دو تین ہزار کروڑ تک تو پہنچی جائے گی اور بھی اس کے بعد سالار آنے والی ہے تو انڈین فلم انڈسٹری پورے ورلڈ پر چھانے والی ہے اور اس کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں تو دوستو آپ کے لوگ ریویو کیسا لگا مجھے بتائیں کمنٹ میں اور ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے جاہند